زیادہ خالد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو عورتوں اور مردوں کی برابری ہے جو اتنی دیر سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس بارے میں ہم اسلام کیا کہتا ہے اسلام کا کہنا یہ ہے کہ دونوں کا اللہ کے سامنے سٹیٹس تو برابر ہے دونوں کے پاس ایکول چانس ہے جنت جانے میں لیکن جہاں تک رول انڈ رسوانسبلٹیز کی بات ہے تو اس کے اندر ہر چیز میں برابر نہیں ہے ایک ماں کا سٹیٹس الگ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو میری کمپینیونشپ کا سب سے زیادہ حق دار ہے انہوں نے کہا تمہاری ماں ہے پھر کہا اس کے بعد کون ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا اس کے بعد تمہاری ماں ہے ان کے بعد کون ہے ان کے بعد پھر سے تمہاری ماں ہے تین بار کہا ماں اور کہا پھر پوت نمبر اس کے بعد کون ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد تمہارے والد ہے تو اب یہاں کہاں برابر ہوئی تو لیکن جہاں تک کچھ رولز ہیں جیسے مثال کے طور پر کچھ ایریاز ہوتی ہیں گھر میں جا کر کما کر لانا تاکہ گھر کا کھرچہ چلے یہ تینشن یہ رسپانسیبیلٹی مردوں کے کندے پر ہے اگر یہی رسپانسیبیلٹی عورتوں کے کندوں پر دال دی جائے تو کل وہاں وہ سوسائیٹی کے اندر وہ کسی کے بھی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو سکتی ہے تو اسے ایک پروٹیکٹڈ رول دیا گیا جہاں وہ اپنے گھر کی ملکہ ہے اسے کہیں جا کے خادمہ بننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں تک دوسری چیزیں ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہاں پر اسے وہ رول ادا کرنا ہوگا کہیں پر مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اگر میں اپنی وائف کو بھیجنا چاہتا ہوں تو میں چاہوں گا وہ فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائے لیکن جب آپ خود کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ صرف میل ڈاکٹر کے پاس جائیں دیکھیں اس میں صحیح بات تو یہ ہے کہ مردوں کو مردوں کے پاس جانا چاہیے عورتوں کو عورتوں کے پاس جائیں چاہیے سوائے کوئی مر رہا ہے